جی ٹوینٹی ممالکہ کرزے مواخر کرنے کا علامیہ واضح نہیں پاکستان نے ابھی تک کرزے مواخر کرنے کی درخواست نہیں دی پاکستان میں اب مہنگائی بڑھے گی ترزلات زر کم ہوں گی آئی ایم ایف نے خطرے کی گھنٹی بجا دی پیٹولیوم قیمتیں کم کرنا حکومت کی مرضی ہے آئی ایم ایف کا اس سے کوئی تعلق نہیں عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت میں ریکارڈ کمی ٹریڈنگ کے دوران قیمت 38 فیصد سے بھی زیادہ گر گئی وٹی آئی کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت 11 ڈالر کی سطح پر آگئی پاکستانیوں کو اپنے ملک میں تیل سستہ ہونے کا انتظار وفاق ہو یا صوبائی حکومتیں کسی کے کام میں شفافیت نہیں حکومت پیسے خرچ کر رہی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا زکاة فنڈ کس کو مل رہے ہیں یہ ایک معمہ ہے مزارات کے پیسے سے افسران کیسے تنخواہ لے رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس زکاة فنڈ تنخواہ اور انتظامی اخراجات پر خرچ ہو سکتا ہے یا نہیں سپریم کورٹ نے مفتی آزم پاکستان اور اسلامی نظریاتی کانسل سے رائے مادی وفاق نے نو عرب سے زائد زکاة جمع کی مستحقین تک رقم کیسے جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بتایا گیا چیف جسٹس کے ریمارکس کرونا از خود نوٹس کیس میں چاروں صوبوں اور وفاق کو کارکردگی ریپورٹ جمع کرانے کا حکم عدالت نے ڈاکٹرز اور طبی عملے کا مکمل خیال رکھنے کا حکم بھی دے دیا نیب نے شہباز شریف کو بائیس افریل کو طلب کر لیا نیب حکام کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مکمل حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے شہباز شریف نے تعاون نہ کیا تو قانونی راستہ اختیار کریں گے شہباز شریف سے جو تفتیش کرنی ہے کہنے کے سامنے کریں شاہد خاکان اباسی کا مطالبہ کہتے ہیں ہم نیب سے مقابلہ کریں گے اور چاہتے ہیں ریکارڈ عوام کے سامنے آئے ایسے حکمران اور نیب جیسے اداروں سے ملک نہیں چل سکتا نیب کا آٹا اور چینی سکینڈل کی تحقیقات کا فیصلہ اربوں روپے کی ڈکیٹی پر خاموش نہیں رہ سکتے آٹا اور چینی ایک پرائم میگا سکینڈل ہے تمام قانونی پہلوں کا گہرائی سے جارزہ لے رہے ہیں بھرپور جامعہ آزادانہ اور قانون کے مطابق کارروائی کریں گے نیب کا اعلان کرونا نے مزید چوبیس افراد کی جان لے لی جامعہ افراد کی تعداد ایک سو چی اتر ہو گئی ایک ہزار نو سو ستر افراد نے وائرس کو شکست دے دی چھ ہزار دو سو بہتر مریض ہسپیٹلز میں زیر اعلان سن میں آج کرونا کے پانچ مریض زندگی کی باتی ہار گئے مزید دو سو ستائیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص مراد علی شاہ کی ایک بار پھر عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا وزیراعظم سے ممتاز علماء کرام کے وفد کی ملاقات رمضان المبارک میں مساجد کھلی رکھنے کا فیصلہ پھر دو ساشک عوان نے کہا جمعہ کو یوم توبہ اور یوم رحمت منایا جائے گا راشن اور امدادی رکون کی تقسیم میں شکایات کا ازالہ نہ ہو سکا لاہور بہاولپور، خیرپور، سکھر اور جیکب آباد میں مستحق افراد کے مظاہرے وزیراعظم پنجاب، اسمان بزدار کا صاحب وال میں کاریک سنٹر بنانے کا اعلان کہتے ہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں پنجاب میں یومیا بتیس سو کرونا ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں کرونا نے خبر پختونخواہ کو شدید معاشی بدحالی کا شکار کر دیا خبر پختونخواہ میں تین ہفتے سے جاری لوگ ڈاؤن کے باعث تیرہ لاکھ افراد بے روزکار ہو گئے لوگ ڈاؤن برقرار رہا تو بے روزکاروں کی تعداد تیس لاکھ تک پہنچ رکھتی ہے محکمہ ترقی اور منصوبہ بندی کا خطشہ کراچی میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کئی فیکٹریز کھل گئیں فیکٹری کھلنے اور روزکار بحال ہونے پر مزدور خوش سندھ کے ٹرانسپورٹرز نے بھی لوگ ڈاؤن میں نرمی کا مطالبہ کر دیا وزیرے ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ کہتے ہیں سوپیز کے تحر ٹرانسپورٹرز کے لیے نرمی کی جا سکتی ہے کل ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ہجلاس میں لاہے عمل تیہ کریں گے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دہشتگردوں کا حملہ حوالدار اگبر حسین شہید تین جوان زخنے ہو گئے جوابی کاروائی میں پانچ دہشتگرد مارے گا قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کے آن لائن فٹنس ٹیسٹ شروع سنٹرل کانٹریکٹ میں شامل کھلاریوں کے فٹنس ٹیسٹ کل بھی لیے جائیں گے کہیں بادل کہیں سورج کی آنکھ مچولی پنجاب بھر میں بارش بلوچستان اور خیبر پخسونکوا میں بھی بادل ورس پڑے خیراجی سمیہ سن بھر میں موسم خوشک وفاق نے نو عرب سے زائد زکاة جمع کی مستحقین تک رقم کیسے جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بتایا گیا چیسٹ جسٹس کے ریمارکس کرونا ازکر نوٹس کیس میں چاروں صوبوں اور وفاق کو کارکردگی ریپورٹ جمع کرانے کا حکم عدالت نے ڈاکٹرز اور طبی عملے کا مکمل خیال رکھنے کا حکم بھی دے دیا نیب نے شہباز شریف کو بائیس افریل کو طلب کر لیا نیب حکام کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مکمل حفاظت اقدامات کیے جائیں گے شہباز شریف نے تعاون نہ کیا تو قانونی راستہ اختیار کریں گے شہباز شریف سے جو تفتیش کرنی ہے کیمرے کے سامنے کریں شاہد خاکان اباسی کا مطالبہ کہتے ہیں ہم نیب سے مقابلہ کریں گے اور چاہتے ہیں ریکارڈ عوام کے سامنے آئے ایسے حکمران اور نیب جیسے اداروں سے ملک نہیں چل سکتا نیب کا آٹا اور چینی سکینڈل کی تحقیقات کا فیصلہ اربوں روپے کی ڈکیٹی پر خاموش نہیں رہ سکتے آٹا اور چینی ایک پرائم میگا سکینڈل ہے تمام قانونی پہلیوں کا گہرائی سے جازہ لے رہے ہیں بھرپور جامعہ آزادانہ اور قانون کے مطابق کارروائی کریں گے نیب کا اعلان کرونا نے مزید چوبیس افراد کی جان لے لی جامعہ افراد کی تعداد ایک سو چی اتر ہو گئی ایک ہزار نو سو ستر افراد نے وائرس کو شکست دے دی چھ ہزار دو سو بہتر مریض ہسپٹلز میں زیر اعلان سن میں آج کرونا کے پانچ مریض زندگی کی بازی ہار گئے مزید دو سو ستائیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص مراد علی شاہ کی ایک بار پھر عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا وزیر آزم سے ممتاز علماء کرام کے وفد کی ملاقات رمضان المبارک میں مساجد کھلی رکھنے کا فیصلہ فردو ساشک آوان نے کہا جمعہ کو یوم توبہ اور یوم رحمت منایا جائے گا راشن اور اندادی رکوم کی تقسیم میں شکایات کا آزالہ نہ ہو سکا لاہور بہاولپور، خیرپور، سکھر اور جاکب آباد میں مستحق افراد کے مظاہریں وزیر آزم پنجاب، اسمان بزدار کا ساہیوال میں کاریک سنٹر بنانے کا اعلان کہتے ہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں پنجاب میں یومیا بتیس سو کرونا ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں کرونا نے خبر پختونخواہ کو شدید معاشی بدحالی کا شکار کر دیا خبر پختونخواہ میں تین ہفتے سے جاری لوگ ڈاؤن کے باعث تیرہ لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے لوگ ڈاؤن برقرار رہا تو بے روزگاروں کی تعداد تیس لاکھ تک پہنچ رکھتی ہے محکمہ ترقی اور منصوبہ بندی کا خطشہ کراچی میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کئی فیکٹریز کھل گئیں فیکٹری کھلنے اور روزگار بحال ہونے پر مزدور پش سندھ کے ٹرانسپورٹرز نے بھی لوگ ڈاؤن میں نرمی کا مطالبہ کر دیا وزیرے ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ کہتے ہیں سو پیس کے تحر ٹرانسپورٹرز کے لیے نرمی کی جا سکتی ہے کل ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ہجلاس میں لاحے عمل تیہ کریں گے شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دہشتگردوں کا حملہ حوالدار اکبر حسین شہید تین جوان زخنے ہو گئے جوابی کاروائی میں پانچ دہشتگرد مارے گا قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کے آن لائن فٹنس ٹیسٹ شروع سنٹرل کانٹریکٹ میں شامل کھلاریوں کے فٹنس ٹیسٹ کل بھی لیے جائیں گے کہیں بادل کہیں سورج کی آنکھ مچولی پندوہ بھر میں بارش بلوچستان اور خیبر پختونخواں میں بھی بادل ورس پڑے خیراجی سمیہ سندھ بھر میں موسم خوشک موسیقی